بسم اللہ الرحمن الرحیم جبت جو آج جو ہے آج ہم پاک سٹڈیز کا اپنا جو لیکچر سٹارٹ کریں گے وہ ہے ہمارا کہ جو مسلم لیگ تھی اس کے قیام کے اسواب کیا تھے اور وہ کیا پولیٹیکل ریزنز تھیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں لانا جو تھا وہ ضروری تھا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو سب کانٹینینٹ میں ایک کانگرس جو تھی سیاسی جماعت موجود تھی جس میں مسلمان اور ہندوستان جو ہیں وہ دونوں ملکے جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے تو اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلم لیگچ ہے اس کی قیام کی بیسک جو ریزنز تھی وہ کیا تھی اگر مسلمان اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت چاہتے تھے تو اس الگ سیاسی جماعت کو بنانے میں جو تھے اس کو وہ کیوں بنانا چاہتے تھے اور اس الگ سیاسی جماعت کے بنانے کی قیام کی وجوہات کیا تھی اور وہ کیوں چاہتے تھے کہ ان کے لیے ایک جو الگ ہے سیاسی جماعت جو ہے وہ بنائی جائے تو جو مسلم لیگ ہے مسلم لیگ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی جو تھی وجوہات وہ درج سائل تھی اب ہم آج کل جب پاکستان بن گیا تو اس کے بننے کے بعد جو تھی وہ کیا تھی وہ یہی جو جماعت تھی اس کا نام مسلم لیگ ہو گیا لیکن سب سے پہلے مسلمانوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت اس جماعت کا نام جو تھا 1906 میں جب مسلم لیگ کا قیام جو تھا وہ عمل میں آیا تو اس وقت اس کا نام جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ رکھا گیا تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور آئے گا کہ اگر اس وقت یہ مسلمانوں بھی کی سیاسی جماعت تھی تو اس کا نام جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ رکھا گیا اس کی میں آپ کو سیمپل سی جو ہے وہ وجہ بتا جاتی ہوں کہ چونکہ انڈیا نیشنل کانگریس جو تھی وہ کیا تھا وہ ہندووں کی جو جماعت تھی ٹھیک ہے جبکہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے قومی سطح پر کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت جو تھی وہ موجود نہیں تھی سو مسلم رہنماؤں نے مسلم سیاسی پارٹی کو شدد سے اس کی کمی کو محسوس کیا کہ مسلمانوں کے لیے اپنی ایک علیدہ مسلم سیاسی پارٹی ہونی چاہیے تاکہ جو مسلم سیاسی پارٹی جو ان کی ہو اس میں وہ مسلم جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں سب کانٹینینٹ کے ان کے جو حقوق ہیں ان کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے یہی وجہ تھی کہ دسمبر نائنٹین زیرو سیکس میں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا جو اس اجلاس ہوا اس میں آل ایڈیا مسلم لیگ کی جو ہے بنیاد رکھ کر سیاسی جو اس کی خلا تھا جو خالی پن تھا اس کو جو تھا وہ پورا کر دیا گیا اب اس جماعت کا نام آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ مسلم جو ہے مسلم لیگ جو ہے وہ کیوں رکھا گیا اس کی ریزن یہ تھی مسلم سے مسلمان ٹھیک ہے یعنی مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت اس کی وجہ یہ تھی چونکہ بریٹیش جو تھے وہ سب کانٹینینٹ پہ کیا کر رہے تھے وہ حکومت کر رہے تھے وہ کابز تھے اور جو کانگریس جو سیاسی جماعت تھی وہ کیا تھی وہ ہندووں کی نمائندہ جماعت تھی ٹھیک ہے اپرینٹلی جو تھے وہ ہندو جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو اس جماعت میں جو تھا وہ شامل کر رکھا تھا اور وہ بریٹیش گورنمنٹ جو تھی ان کو واضح طور پہ جے ان کو واضح کرواتے تھے کہ یہ جو سیاسی جماعت ہے یہ صرف جو ہے یہ ہمارے ہندوستان کے لیے یا ہندووں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے بلکہ جو کانگریس تھی وہ ہندووں کی ہی نمائندہ جماعت تھی وہ اس کانسپریسی کے ساتھ جو ہے وہ بریٹیش گورنمنٹ کو یہ بات واضح کرتے تھے کہ اصل جو ان کی کانسپریسی تھی جو ان کی جو مائیڈ میں جو پلوٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ بریٹیش گورنمنٹ کو یہ احساس دلائیں بلکہ وہ اس بات کا ان کو یقین دلاتے تھے کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے یہ جو برسگیر ہے اس میں جو ہے وہ صرف ایک ہی طاقت ہے ایک ہی قوم آباد ہے اور وہ کون سی قوم ہے وہ ہے ہندوستان حالانکہ برسگیر میں وہاں پہ جو دو بڑی قومیں بات تھیں ایک مسلمان تھے اور دوسرے جو تھے وہ ہندو تھے لیکن چونکہ انگریزوں کے جانے کے بعد بریٹیش جو گورنمنٹ ہے اس سے تو ہندو جو تھے وہ بھی ان سے جو تھے وہ ازادی حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن کیا تھا کہ لیکن کیا تھا کہ چونکہ وہ اس سے ازادی حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ہندوستان یہ چاہتا تھا کہ بریٹیش اگر سب کانٹیننٹ کو خالی کر کے واپس جاتا ہے تو وہاں پر ون این اونلی صرف ایک ہی سوپر پاور رہ جائے اور وہ کون ہو وہ ہندوستان ہو یعنی وہ مسلمانوں کو اپنے انڈر رکھنا چاہتے تھے ان پر قابض رہنا چاہتے تھے اس لیے وہ جب کانگریز جو ہے جب بھی سیاسی طور پہ جو ہے نمائندگی کی باری آتی تھی ڈیپریزنٹیشن کی باری آتی تھی تو وہ بریٹیش گورنمنٹ کو صرف یہ باور کرواتے تھے کہ ہندوستان میں صرف بریسکیر میں صرف جو ہے وہ ایک ہی پاور ہے اور وہ کیا ہے وہ ہندوستان ہے اور مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے ہی چلنا چاہتے ہیں اور وہ مل کے ان کے جو حقوق ہیں ان کا بھی تحفظات کر رہے ہیں لیکن یہ بات بالکل غلط تھی کانگریز جو تھی وہ کیا تھا وہ صرف اور صرف ہندووں کی نمائندہ جماعت تھی اور وہ مسلمانوں کے جو حقوق تھے ان کی جو بالکل بھی ان کا تحفظات جو ہے وہ نہیں کر رہی تھی چہیری وجہ نکلی کہ ان نائنٹین زیرو سیکس میں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا جب اجلاس ہوا تو اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھ کر اس سیاسی کمی کو جو خلا تھا اس کو پورا کر دیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹین ڈیل سیکس میں مسلم لیگ کا جو قیام ہے وہ تو عمل میں آ گیا اب ہم وہ وجہات جس کی بنا پر جو سیاسی جماعت ہے اس کو جو ہے جو سیاسی جماعت تھی اس کو جو ہے آہ کیوں کر جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی اس کے پیشے بیگراؤنڈ کیا تھی اس سیاسی جماعت کے بنانے میں ریزن کیا تھی اور وہ کون سی ریزن تھی جو کہ اس کے علیدہ آہ جو ہے ایک سیاسی جماعت کو بنانے میں اس نے اہم کردار آہ آہ ادا کیا اور وہ جو آہ جو اسباب تھے مسلم لیگ کے قیام کے اس کی جو ریزن تھی ان کو ہم اب ون بائی وائی جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی وجہ ہے مسلم قومیت کا احساس سب سے بڑی وجہ جو تھی جو مسلم لیگ کے قیام کا اسباب بنی اسباب بنی وہ کیا تھی وہ تھی مسلم قومیت کا احساس اب چونکہ انگریزوں کی آمد سے قبل ہندوستان میں کوئی بھی تحریری آئین جو تھا وہ موجود نہیں تھا انگریزوں نے تعلیمی سیاسی انتظامی اور مجھو معاشرتی اصلاحات نافذ کی تو مسلم قومیت کا احساس پوری قوت کے ساتھ ظہور پذیر ہوا اس کی ریزن یہ تھی کہ انگریزوں نے جب یہ اصلاحات کی تو اس میں جو مسلم جو مسلم تھے سب کانٹینینٹ میں ان کے جو حقوق تھے ان کو بری طرح جو تھا وہ نظر انداز کر دیا گیا تھا ایک الگ قوم ہونے کی حسیت سے اب مسلمانوں کے لیے سیاسی جماعت کی بہت بہت زیادہ ضرورت تھی اور اس کمی کو جو تھا وہ بہت زیادہ جو تھا وہ محسوس کیا جانے لگا تھا اب اس کمی کو کیوں محسوس کیا جاتا تھا اس کی وجہ جی تھی کہ چونکہ برسگیر کو چلانے کے لیے جو انگریز تھے وہ کانگریز سے ہیلپ اوٹ کرتے تھے اور جب کانگریز جو تھی وہ کیا تھی وہ ہندووں کی نمائندہ جماعت تھی تو جب بھی جب کسی بھی حقوق کو جب کوئی بھی بات جو تھی نمائندگیت کے طور پر آگے پہنچانے کی باری آتی تھی تو ہندو جو تھے وہ کیا کرتے تھے وہ جتنے بھی ان کے اپنے حقوق کے ان کی بات کرتے تھے اور جو مسلمان ہیں ان کی فیور میں اس میں کوئی بھی بات نہیں ہوتی تھی اور یہ جو تھی یہ بات جو تھی یہ مسلمانوں کے لیے کیا تھی یہ انتہائی جو تھی ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث تھی اب جونکہ یہ بات جو تھی مسلمانوں کے لیے تقریف کا باعث تھی اس لیے اب اس چیز کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا جانے لگا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک الگ جو ہے وہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے تاکہ وہ ایسی مسلمانوں کی سیاسی جماعت ہو جو بریٹش گورنمنٹ کے آگے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظات کر سکے اور اپنے مطالبہ جو ہیں جو مسلمانوں کے مطالبہ تھے برس گیر میں رہتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکے مسلم لیک کے قیام کی جو دوسری بڑی وجہ تھی جو دوسرا بڑا جو سبب تھا جو مسلم لیک مسلمانوں کے لیے الگ سیاسی جماعت کا سبب بنا وہ تھا مسلم سیاسی بیداری وہ کیا تھا مسلم سیاسی بیداری اب سر سید احمد خان تحریک علی گاڑ اور سر سید احمد خان کی تعلیمی سیاسی خدمات کو ہم جو ہیں اس سے پہلے جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑ چکے ہیں تو تحریک علی گاڑ نے مسلمانوں میں اس حد تک سیاسی لہر پیدا کر دی تھی کہ علی گاڑ سے فارگل تحصیل جو طلبہ تھے وہ دانشور طبقہ سیاست میں جو تھا وہ گہری دلچسپی لے رہا تھا میس ٹو سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے ذہنوں کو بدلنے کا سیاسی انتشار کو بدلنے کا اور ان کو ان کا جو تدیمی حدمت کا جو بیڑا اٹھایا تھا اب اس کا پھل خانے کا باری آگئی تھی وہ کیسے جب اٹھارہ سو ستاون کی جنگ اعزادی ہوئی تو سر سید احمد خان نے بریٹش گورنمنٹ جو تھی وہ مسلمانوں کے بہت خراف ہو گئی ان اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ جنگ میں نکامی کی سب سے بڑی وجوہات یہ مسلمان ہیں پھر اس وقت سر سید احمد خان جو تھے وہ گریٹ لیڈر کے طور پہ ایک جو تھی گریٹ ہیرو کے طور پہ ابرے اور انہوں نے کیا کیا سب سے پہلی بات جو تھی انہوں نے کیا کیا انہوں نے مسلمان اور انگریزوں کے درمیان جو ذہنی انتشار پائے جاتا تھا اور ان کے درمیان جو اعتماد کی لہر تھی وہ ختم ہو گئی تھی اس اعتماد کی لہر کو جو ہے وہ انگریزوں اور مسلمانے کے درمیان جو ہے وہ دوبارہ ہموار کر دیا دوسری بات یہ تھی مسلمان جو تھے وہ انگریزوں سے سخت نفرت کرتے تھے تو برسگین میں چونکہ اب انگریزوں کی حکومت تھی تو وہاں پہ انگریزی جو تعلیم تھی وہ لازمی قرار دی جاتی تھی انگریزی دفتروں میں بھی اور سکولوں میں بھی اس لینگویج کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اور وہ اس انگریزی انگریزی کو لازمی سمیتے تھے اب مسلمان چونکہ انگریزوں سے سخت نفرت کرتے تھے اس لیے وہ انگریزی زبان سے بھی سخت نفرت کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ انگریزی تعلیم کو حاصل کرنے اور ان انگریزوں کے سکولوں میں داخلہ لینے اور اس کی چیز کے سخت کلاب دے اب پھر اگین سرسید احمد خان وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے وقت کی نزاقت کو سمجھا سرسید احمد خان نے وقت کی نزاقت کو سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو اس وقت یہ سمجھایا کہ جب تک آپ لوگ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تعلیم حاصل کر کے آپ کا ذہن جو ہے اقلی اور شوری طور پر وسیع نہیں ہوگا آپ چیزوں کو وسیع درجے میں جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں شور حاصل نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالی نے بھی یہی کہا ہے کہ کیا علم والے اور نا علم والے جو ہیں بے علم جو لوگ ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں اور علم حاصل کرنے پر اور تعلیم حاصل کرنے کا جو زور ہے وہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے بہت دفعہ زور دے کے کہا ہے اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت جگہ پر جو ہے وہ علم حاصل کرنے پر زور دیا کیونکہ جب تک انسان تعلیم حاصل نہیں کرتا اس کا ذہن نہیں کھنتا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ وسیع نہیں ہوتی کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ جو ہیں وہ اقلی طور پر سیاسی طور پر اقلی طور پر جو ہے وہ چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ دور اندیشی کو سمجھ کے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے آپ قابل ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بڑی محدود ہوگی اس لیے اس وقت سر سید احمد خان جو تھے وہ گریٹ لیڈر کے طور پر ابرے اور انہوں ہری مسلمانوں کو کہا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کریں اور سر سید احمد خان نے صرف مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی طرف راغب نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اس کے بارے میں بڑے بڑے اہم قدم اٹھائے انہوں نے جدر جدر ان کی ٹرانسفر ہوتی تھی جہاں پر وہ تبدیل ہو کے جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے جس علاقے میں جاتے چھوٹے سے سکول کھولنے سے انہوں نے ابتدا کی سکول کھولا سکول کھولنے کے بعد جو تھا پھر اس سکول جو تھا وہ پھر کالج کھولا کالج کھولنے کے بعد وہی جو کالج تھے وہ کیا ہے وہ یونیورسٹی میں تبدیل ہوئے اور وہ تحریکِ علیگاڑ ہی تھی جس نے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ سیاسی تدبر پیدا کیا اب سر سید احمد خان کی ایک اور بھی بہت واضح حکمتِ عملی تھی جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ثابت ہوئی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو عملی طور پر سیاست میں حصہ لینے سے اٹھارہ ستو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد بلکل منع کر دیا انہوں نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ صرف اور صرف اپنی ساری توجہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف راگب کریں اور سیاست سے عملی طور پر دور رہیں کیونکہ اس وقت اگر سیاست میں حصہ لیتے تو وہ جو مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک مفاہمت کی اور اعتماد کی لہر پیدا ہو گئی تھی وہ دوبارہ جو ہے حالات اسی ڈیگر پہ آ جاتے اور ان کے خراب ہونے کا اندیشہ تھا کیونکہ اس وقت مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف نفرت رکھتے تھے اور انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف خلاف بہت زیادہ نفرت رکھتے تھے یہی وجہ تھی اور ان کی سر سید احمد خان کی یہ حکمت عملی جو ہے وہ بہت ہی کاریگر ثابت ہوئی کیونکہ جب ان اداروں سے علیگر کے سر سید احمد خان نے جو ادارے جو تھے وہ قائم کی ہے ان اداروں سے پڑھ لکھ کر اور فارغ تحصیل نوجوان اب وہاں سے ان اداروں سے سادہ مسلمان نوجوان نہیں نکلا اب ان اداروں سے فارغ ہو کہ دانشور طبقہ نکلا کیونکہ وہ پڑھ لکھ گئے تعلیم حاصل کرے کہ انہوں نے ان کے اندر شعور آیا ان کے اندر جو ہے وہ سیاسی بیداری پیدا ہو گئی ان کو پتا تھا سیاسی طور پر کب کس موقع پر اور کیسے اگلے بندے کو بات کرنی ہے اور اپنے جو ہے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اب یہ جو دانشور طبقہ تھا جو علیگر سے فارغ ہو کے نکلا تھا جس سیاست میں گہری دلچس بھی رہ رہا تھا اب یہ وہی وقت تھا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ عملی سیاست میں قدم راک کے اپنے جوہر دکھانے کے لیے برسگیر میں ایک خالص مسلم سیاسی جماعت کی تشکیل دیں اور اب یہ جو موقع تھا اس میں مسلمانوں کو کیونکہ دانش میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پڑھ کے علیگر کے اداروں سے جو فارغ التحصیل نوجوان طبقہ تھا وہ سیاسی طور پر بہت ہی بیدار تھا اور اب اس چیز کی ضرورت کی کہ وہ اپنے سیاست کے جوہر ہیں اپنے لیے ایک سیاسی جماعت بنائیں اور اس میں اپنے سیاسی جوہر ہے دکھائیں اور اس وہ جو اپنی ایک سیاسی جماعت بنانی ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کی جو ہے وہ کیا ہے ان کو ان کو پریزنٹ کرے گی اور سیاسی شعور کی عملی سورج جو ہے وہ مسلم لیگ کا قیام تھا یعنی مسلم سیاسی بداری جو ہے وہ بی ایک سباب بنی کس چیز کا مسلم لیگ کے قیام کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کانگرس کا کردار اب جو جماعت تھی سیاسی جماعت کانگرس اس کا کیا کردار تھا اور اس نے کیا کردار ادا کیا کہ مسلمان مجبور ہوگے کہ ان کے لیے جو ہے اپنی ایک علیدہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے یعنی کانگرس کا جو کردار تھا وہ بھی ایک وجہ بنی مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطنہ خلقہ میں کی مسلم لیگ کے قیام کا سب سے بڑا جو وجہ تھی وہ کانگرس کا پریجوڈیس ایٹیٹیوڈ تھا ٹوورڈس مسلم یعنی جو کانگرس کی سیاسی جماعت تھی وہ اگیسٹ مسلم جو ہے ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بائسنس پہ بیس کرتا تھا یعنی وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ تاثب رکتے تھے کانگرس ایک خالص ہندو جماعت تھی جو صرف اور صرف جو ہے وہ ہندو مفادات کے لیے کام کر رہی تھی لہٰذا برسگیر کی سیاست میں جب کبھی ہندو جو مسلم مفادات میٹ ٹکراؤ ہوتا تو کانگرس واضح طور پر مسلمانوں کے خلاف ہندووں کی حمایت کرتی مسلم کانگرس جو ہے مسلم کانگرس کے جو ہندو تھے ان کا جو رویہ تھا اس سے جو تھے وہ مسلمان جو تھے بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے مسلمان کانگرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مسلم سیاسی جماعت کے قیام کو ناگزید سمجھتے تھے لہٰذا کانگرس کا جو تھا پریجوڈس ایٹیٹیوڈ وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت کو قائم کرنے میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا کیونکہ مسلم ہندو جو فسادات تھے وہ سب کانٹیننٹ میں کسی نہ کسی صورت میں اُبڑتے رہتے تھے لائک گاؤ ماتا کا معاملہ اس طرح کے معاملات وہ گائے کو پوچھتے تھے اور مسلمان جو ہیں وہ عید پہ گائے کی قربانی کرتے تھے تو تب فسادات پیدا ہوتے تھے اور جب اس طرح کے فسادات پیدا ہوتے تھے تو کانگرس جو ہے بریٹس جب اس کے بارے میں جو تھی وہ ایک ریپورٹ جو طلب کرتی تھی تو کانگرس جو ہے وہ ساری باتیں ہندووں کے حاک میں لکھے مسلمانوں کے اگینسٹ وہ ساری باتیں جاتی تھی مسلمانوں کے حقوق کا اس میں جو تھا وہ کیا تھا بینگ مسلم کس طرح ان کی نمائندی کی کرنی ہے وہ بلکل نہیں کرتے تھے اور یہ بھی ایک مسلم لیگ کے قیام کی ایک بہت بڑی وجہ بنی پھر جو تقسیم بنگال یعنی جو تقسیم بنگال ہے یہ بھی مسلم لیگ کے قیام کی ایک اہم وجہ بنی انگریزوں نے جب 1905 میں تقسیم بنگال کا اعلان کیا تو مسلمانوں نے اس کا خیر مکتم کیا یعنی مسلمانوں نے اس کی بہت تائید کی مگر ہندو اس تقسیم میں مسلم مفادات کو برداشت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے یعنی جو کانگریس جماعت تھی جہاں پہ بھی مسلمانوں کا الگ سے فیدہ یا ان کے مفادات نظر آتے تھے کانگریس جو ہے اس میں جو کہ ہندووں کی نمائندگی زیادہ تھی اس میں ہندو شامل تھے تو وہ کیا کرتے تھے وہ جو تھے وہ مسلمانوں کے جو مفادات ہوتے تھے اس کی وہ ہمیشہ دل کھول کے جو تھے کیا کرتے تھے مخالفت کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا اس تقسیم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے کنہوں نے ہندووں نے کس کے تھروں کانگریس جماعت کے تھروں جس سے یہ خطرات پیدا ہو گئے کہ انگریز جو ہیں وہ ہندو دباؤ میں آ کر اس تقسیم کو منصوب کر دیں گے یعنی اس قدر جو ہے وہ ہندووں نے جو ہے متاسپ رویہ اختیار کیا کہ انہوں نے اس قدر جو تھے اختلافات پیدا کر دیئے کہ اب یہ مسلمانوں کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں انگریز ہندووں کے دباؤ میں آ کے جو تقسیم بنگال ہے اس کا کہیں فیصلہ منصوب نہ کر دے لہٰذا ہندو دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے اور انگریزوں کو ہندو خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے سے روکنے کے لیے ایک مسلم سی جماعت کی جو تشکیل تھی وہ انتہائی لازمی لازم و ملزوم ہو گئی تھی یعنی ایک سیاسی جماعت کی اب بہت زیادہ ضرورت تھی تاکہ ہندو انگریزوں پر دباؤ جو ڈال رہے ہیں اور جو انگریز ہیں وہ کہیں ہندووں کے دباؤ میں نہ آ جائیں تو اس کے لیے ایک تیسری جو طاقت تھی وہ ضروری تھی جو مسلمانوں مسلمانوں کو نظر آتی تھی اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت کو قائم کر کے پھر ایک اور بہت بڑی وجہ جو کہ مسلم لیگ کے قیام کا سباب بنی وہ کیا تھی وہ تھی شملہ وفت کی کامیابی یعنی شملہ وفت کی جو کامیابی تھی وہ بھی مسلم لیگ کے قیام کی ایک بہت بڑی ریزن تھی مسلمانوں نے مسلم مفادات کے تحفظ کی سیاسی جنگ کا موسر اگاز جو کیا وہ وفت شملہ جو تھا اس سے کیا شملہ وفت نے ووسرائے ہند سے کو کہا اور ان کو اپنے سیاسی مسائل سے اگا کیا ووسرائے ہند نے شملہ وفت کی عزت افضائے کی جس سے مسلمانوں کو برطانویں ہندوستان میں مسلم مفادات کے تحفظ کے لیے ہمدردانہ محول مجسر آ گیا یعنی یہ شملہ وفت اس وقت پہلا پتھر تھا انگریزوں کی طرف جو مارا گیا جو انگریزوں کو اس بات کی طرف قائل کرنے میں جو ہے وہ خیال نہیں کر رہی ہے اور یہ پہلا کنکر تھا جو کہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ثابت ہوا اور شملہ وفت نے جو تھا اپنے سیاسی مسائل سے مسلمانوں میں نے اپنے مسائل سے اگا کیا اور اس شملہ وفت کی انگریزوں نے بہت حسل افضائی کی جس کا انتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں جو مسلم مفادات تھے ان کے بارے میں انگریزوں کو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ سمپ تھی جو تھی وہ پیدا ہو گئی مسلمانوں نے شملہ وفت کی کامیابی کے تین ماہ بار مسلم لیگ کے قیام کا اعلان کر دیا تھا یعنی شملہ وفت جو تھا جب کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کو یہ نظر آنے لگا کہ اب جو ہیں وہ انگریز جو ہیں ان کا جو سیاسی تدبر ہے وہ کام آ رہا ہے اور سیاسی طور پر جس طرح مسلمان جس حکمت عملی سے چل رہے ہیں وہ اس ساتھ تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ایک خاص جو ہے وہ ایک سیپتی لیبل جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے اور اب ہی جو وقت تھا جب جو ہے وہ تیر کمان سے نکال دیا جائے لہٰذا شملہ وفت کی کامیابی کے تین ماہ بار مسلم لیگ کا جو قیام ہے اس کا اعلان کر دیا گیا اس طرح یہ بڑی چند وجوہات تھیں جس کی وجہ سے جو تھا مسلمان جو ہیں مسلم لیگ کے جو ہیں وہ علیدہ قیام کے لیے جو ہیں ان کا سباب بنے اب ہم اس کا تھوڑا سا سمری دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی وجوہات تھیں جو مسلم لیگ کے قیام کا کس باب بنی سب سے پہلے ہے مسلم قومیت کا احساس پھر ہے اس میں مسلم سیاسی بیداری پھر ہے کانگرس کا قدار پھر ہے تقسیم میں بنگار پھر ہے پانچ نمبر پہ شملہ وفت کی کامیابی یعنی یہ پانچ بڑی بڑی وجوہات ہیں جو مسلم لیگ کے قیام کا سباب بنیں جی ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج ہم نے جو ہیں وہ ڈیسکس کیا کہ وہ کون سی وجوہات تھیں برسگیر میں رہتے ہوئے کہ جو ایک جماعت کانگرس ہونے کے باوجود جو ہے مسلمانوں کو کے اندر جی احساس پیدا ہوا اور کہ مسلمانوں کے لیے اپنی جو ہے ایک الگ سیاسی جماعت ہونی چاہیے تو آج ہم نے انہی وجوہات کو اسباب جو کو جو ہے وہ ڈیسکس کیا ہے کہ یہ کون کون تھی جو بڑی وجوہات تھیں یہ پانچ بڑی بڑی وجوہات تھی جن میں جو ہے شملہ وفت کانگرس کا جو ہے وہ رویہ مسلم جو ہے وہ سیاسی بیداری تھی اس میں ٹھیک ہے تقسیم بنگال تھا شملہ وفت کی کامیابی تھی تقسیم بنگال تھا اور مسلم قومیت کا احساس تھا یہ بڑی بڑی وجوہات تھیں جو کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ الگ سیاسی جماعت کو قائم کرنے میں جو ہے وہ ایک اسباب بنی تو آج ہم نے مسلم لیگ کے قیام کے جو ہیں وہ بڑے بڑے جو ہیں اسباب پڑے ہیں اس کی ریزنز پڑی ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے اچھی طرح یاد دیکھئے گا پڑھئے گا آپ کو جو اس کے پروپر نوٹس ہیں وہ آپ کو پہلے ہی مل چکے ہیں جب بھی اس لیکچر کو سنیں پہلے وہ نوٹس پھول کے اپنے سامنے رکھیں پھر بھی آپ کو اگر کوئی اس میں جو ہے وہ مشکل پیش آئے جا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو جب آپ کی جو ہے فیزیکل انوائرمنٹ میں آپ کی ڈسکشن ہو تو آپ openly جو ہے اس ٹاپک کو ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ حافظ